آدھاب یہ آکاشفانی ہے خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین وزیر اعظم نارندر مودی نے نیدلی میں یونان کے وزیر اعظم کریا کو سمیت سو تاکیز سے باتچیت کی ہے حکومت نے کسان رہنماؤں کو پانچ میں دور کی باتچیت کے لیے مدعو کیا ہے بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن و سکون کی بہالی کے لیے کور کمانڈر ستح کی 21 دور کی باتچیت کی ہے نویر آئی سینہ مذاکرات کا آغاز آج شام نیدلی میں ہوگا سرکردہ قانوندان فالی ایس نریمن اور مشہور و معروف ریڈیو بروڈکاسٹر آمین سایانی کا انتقال ہو گیا ہے اور بوسان میں بھارتی خواتین کی ٹیم اٹلی کو 3 صفر سے ہرا کر عالمی ٹیبل ٹینس چیمپینشپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریندر موڈی اس وقت نیدلی میں یونان کی اپنے ہم منصب کریا کوس میت سو تاکیز کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں جناب میت سو تاکیز بھارت کے چار دن کے سرکاری دورے پر کل رات نیدلی پہنچے تھے ان کے ہمراہ سینئر اہدداروں اور ایک عالی اختیاراتی کاروباری وفد بھی آیا ہے جناب میت سو تاکیز نوے رائے سینہ مذاکرات میں مہمان خصوصی اور کلیدی مقرر ہوں گے یہ مذاکرات نیدلی میں آج سے 23 فروری تک ہوں گے وہ ایتھنز روانہ ہونے سے پہلے مومبئی بھی جائیں گے دورے پر آئے معزز مہمان کا آج صبح راشترپتی بھون کے سہن میں بازابتہ خیر مقتم کیا گیا انہوں نے راج گھاٹ پر مہاتمہ گانتی کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جناب موڈی یونان کے وزیراعظم کے احساس میں لنچ کا بھی احتمام کر رہے ہیں پندرہ سال بعد یونان سے سربراہ مملکت یا حکومت کی سطح کا بھارت کا یہ پہلا دو طرفہ دورہ ہے یونان سے وزیراعظم کی سطح کا آخری دورہ دوہزار آج میں ہوا تھا وزیراعظم نے کہا ہے کہ بھارت یونان تعلقات گزشتہ برس اگست میں جناب موڈی کے یونان دورے کے دوران اہم نویت کی ساجداری کی سطح تک پہنچ گئے یہ تعلقات مشترکہ ثقافتی اقدار اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے اہد سلامتی اور دفاع بحری اور اقتصادی ترقی کے شعبوں میں اشترق پر مبنی ہیں دونوں ممالک مختلف کسیر جہتی فارموں میں بھی قریبی تعاون کر رہے ہیں توقع ہے کہ وزیراعظم میت سو تاکیز کے دورے سے بھارت اور یونان کے درمیان اہم نویت کی ساجداری مزید مستحقم اور گہری ہوگی زراد کے مرکزی وزیر ارجن منڈا نے آج کہا ہے کہ حکومت کا مزکم امداد قیمت مختلف اقسام کی فصلوں فصل کے باقیات ایف آیار سمیت سبھی معاملات پر باتچیت کرنے کے لیے تیار ہے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب منڈا نے پانچویں دور کی باتچیت کے لیے کسان رہنماؤں کو مدو کیا ہے انہوں نے احتجاج کر رہے کسانوں سے امن سکون قائم کرنے کی بھی اپیل کی ہے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے سیکڑوں ٹریکٹروں کے ساتھ شمبو بارڈر پر ڈیرہ ڈالے ہوئے احتجاجی کسانوں کی مزمت کی ہے کارگزار چیف جسٹس جی ایس سندہ والیہ اور جسٹس لپیتہ بینر جی پر مشتمل دور اپنی بینچ نے کہا کہ احتجاج کرنے والے کسان عوامی زندگی میں خلل نہیں ڈال سکتے عدالت نے مزید کہا کہ موٹر گاڑیوں کے قانون کے مطابق شہرہوں پر ٹریکٹر ٹرولیز نہیں چلائی جا سکتی بینچ نے کسانوں کے بڑی تعداد میں جمع ہونے کی اجازت دینے کے لیے پنجاب سرکار سے بھی سوال کیا ہے ہائی کورٹ پنچکلا کے رہنے والے وکیل ادھے پرتاب سنگھ کی جانب سے دائر کردہ ایک پی آئی ایل کی سمات کر رہا تھا ترخواست بزار نے کہا کہ سڑکی ناکبندی لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب بن رہی ہے اور تیرہ فروری سے ایمبولنس سکول بسوں اور راہگیروں کے لیے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے بھارت اور چین کے درمیان کور کمانڈر ستہ کی میٹنگ کا اکیسوں دور اس مہینے کی انیس تاریخ کو چوشل مولڈو سرحدی میٹنگ پوائنٹ پر ہوا وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ باتشیت سابقہ ادوار کی باتشیت کی بنیاد پر ہوئی جس میں بھارت چین سرحدی علاقوں میں امن و امان کی بحالی کے لیے مرشقی لداخ میں لے سی سے متصل باقی علاقوں میں فوجوں کو مکمل طور پر ہٹائے جانے کی مانگ کی گئی دونوں فریقوں نے باتشیت کے دوران اس بارے میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا باتشیت دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں ہوئی فریقین نے متعلقہ فوجی اور سفارتی طریقہ کار کے ذریعے رابطے برقرار رکھنے سے اتفاق کیا انہوں نے سرحدی علاقوں میں زمینی سطح پر امن و آشتی برقرار رکھنے کا بھی اہد کیا وزیر دفاع راجنات سنگھ وشاقہ پٹنم میں بھارتی بحریہ کی اہم بحری مشق ملن دوہزار چوبیس کے بارہ میں ایڈیشن کا آج باز آپتہ آغاز کریں گے وہ اس موقع پر مشقی بحری کمان میں ملن ویلج کا بھی افتتاق کریں گے وشاقہ پٹنم میں بارہ میں ملن دوہزار چوبیس مشقوں کے لیے سبھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جو بھارتی بحریہ کی کئی ملکوں پر مشتمل سب سے بڑی بحری مشقیں ہیں یہ خبریں آکا اشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے فالی نرمن کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے صدر جمہوریہ نے کہا کہ وہ قانونی ماہرین میں ایک سرکردہ شخصیت تھے انہوں نے کہا کہ بھارتی آئین کے دانشور ماہرین میں سے ایک فالی نرمن کو عالمی سطح پر بھی احترام کی نکاح سے دیکھا جاتا ہے صدر جمہوریہ نے کہا کہ راجہ صبح کے ایک رکن سمیت انہوں نے پوری لگن کے ساتھ مختلف عدوں پر خدمات انجام دیں وزیراعظم نریندر مودی نے بھی سرکردہ ماہر قانون اور سینئر وکیل فالی نرمن کی رہلت پر دکھ کا اظہار کیا ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ جناب نرمن کا شمار انتہائی غیر معمولی قانون دانوں اور دانشوروں میں ہوتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ فالی نرمن نے اپنی زندگی عام شہریوں تک قانون کی رسائی کے لیے وقف کر دی تھی وزیراعظم نے جناب نرمن کے اہل خانہ اور دوستوں سے بھی تازیت کا اظہار کیا ہے ریڈیو کے مشہور و معروف بروڈکاسٹر امین سیانی کا آج انتقال ہو گیا وہ اکیان میں برس کے تھی انہیں دل کا دورہ پڑا تھا ان کے بیٹے راجیل سیانی نے اس کی تصدیق کی ہے ان کی آخری رسومات کل ادا کی جائیں گی اکیس دسمبر انیس سو بتیس کو ممبئی میں پیدا ہوئے امین سیانی اپنی پرکشش آواز اور منفرد انداز کے سبب کئی دہائیوں تک ہر گھر میں مقبول رہے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز انگریزی زبان میں بطور بروڈکاسٹر کیا اور آزادی کے بعد انہوں نے ہندی کے پروگرام کیے وزیراعظم نریندر موڈی نے سرکردار ریڈیو بروڈکاسٹر امین سیانی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ امین سیانی کی سنہری آواز میں ایک جادو تھا جس نے انہیں کئی نسلوں کے افراد میں مقبول بنا دیا اور انہوں نے کہا کہ اپنے کان کے ذریعے امین سیانی نے بھارتی نشریہ میں بڑی تبدیلی لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا اور وہ اپنے سامین کے ساتھ ایک بہت ہی خصوصی بندھن میں بند گئے تھے وزیراعظم نے ان کے کنبے مددہوں اور ریڈیو کے سبھی شائقین سے تازیت کا اظہار کیا ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے سب سے بڑے قبائلی فیسٹیول میں سے ایک سمک کا سرکہ میڈرمہ جتھارہ کے آغاز پر ملک کے عوام کو مبارک بات دی ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ یہ فیسٹیول ملک کے ثقافتی ورثے کی ایک درخشہ مثال ہے ملازمین کے پرویڈنٹ فنڈ سے متعلق ادارے ای پی ای فو نے دسمبر دوہزار تیس میں پندرہ لاکھ باسٹھ ہزار ارکان کو شامل کیا ہے جو سابقے مہینے کے مقابلے گیارہ آشاریا نو سات فیصد کا اضافہ ہے ای پی ای فو کی فہرست کے عارضی آداد شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ دسمبر دوہزار تیس میں تقریباً آٹھ لاکھ اکتالیس ہزار نئے ارکان نے اندراج کر آیا جو سابقہ تیر مہینوں میں سب سے زیادہ ہے آداد شمار کے مطابق نومبر دوہزار تیس کے مقابلے نئے ارکان کے اندراج میں چودہ آشاریا دو ایک فیصد کا اضافہ ہوا ہے بھارت کے میکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے پیچ پوئی کی ہے کہ مغربی سمت سے ہونے والی موسم کی تازہ تبدیلی کے سبب وفتی کے روز سے مغربی ہمالیائی خطے میں موسم تبدیل ہونے کا امکان ہے اس کے زیرے اثر اس مہینے کی چوبیس سے چھبیس تاریخ تک اس خطے میں ہلکی سے عوصد بارش اور برف باری کا بھی امکان ہے جنوبی کوریا کے بوسان میں عالمی ٹیبل ٹینس چیمپینشپ دوہزار چوبیس میں آج بھارتی خواتین کی ٹیم اٹلی کو تین صفر سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے اب پری کوارٹر فائنل میں خواتین کی بھارتی ٹیم کا مقابلہ چینی تائپے سے ہو رہا ہے اس میچ میں جیتنے کے ساتھ ہی بھارت کی ٹیم بھارت کے خواتین ٹیم دوہزار چوبیس کے پیرس اولمپک کے لیے کوالیفائی کر لے گی مردوں کی ایف آئی اچ ہاکی پرو لیگ میں آج شام اوڈیف شاہ کے راہر کلہ میں برسا منڈا ہاکی سٹیڈیم میں بھارت کا مقابلہ نیدر لینڈ سے ہوگا یہ میچ شام ساڑھے سات بجے سے کھیلا جائے گا اس ماہ کی گیارہ تاریخ کو اپنے لیگ میچ میں بھارت نے نیدر لینڈز کو شوٹ آؤٹ میں چار دو سے ہرا دیا تھا اس میچ میں دونوں ہی ٹیمیں دو دو گول سے برابری پر تھیں اور آخر میں خاص خاص خبر نہیں ایک بار پھر وزیراعظم ناریندر مودی نے نئی دلی میں یونان کے وزیراعظم کے یاکو سمیت سو تاکیز سے باتچیت کی ہے حکومت نے کسان رہنماؤں کو پانچ میں دور کی باتچیت کے لیے مدو کیا ہے بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن و سکون کی بہالی کے لیے کور کمانڈر ستہ کی 21 دور کی باتچیت کی ہے نویر آئی سینہ مذاکرات کا آغاز آت شام نئی دلی میں ہوگا سرکردہ قانوندہ فالی ایس ناریمن اور مشہور معروف ریڈیو بروڈکاسٹر امین سیانی کا آج انتقال ہو گیا ہے اور گسان میں بھارتی خواتین کی ٹیم اٹلی کو تین صفر سے ہرا کر عالمی ٹیبل ٹینس چیمپینشپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولیٹن ختم ہوا